بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتاکین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید لا اقراح فی الدین صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شاہدوں و مبشروں و نزیرا وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا سراجم منیرا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نویر القمر لا یمکن سناؤ کما کان حقہو بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر ناظرین اکرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمارا پروگرام دین آسان اس پروگرام کو آپ تک پنچانے کے لیے بندہ ناچیز حافظ محمد فیض الرحمن جماعتی حاضر ہوں دین آسان میرے اور آپ کیا آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیارا دین دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل فرمائی ہوئی پاک کتاب قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا میرے آقا نے جو ہمیں دین دیا ہے بہت آسان دین ہے اور اس دین کے حکامات پر عمل کرنا انسان کے لیے نہائیت ہی آسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لا اقراح فی الدین دین میں سختی نہیں ہے اس دین کو ہمارے لیے پسند فرمانے والا اس دین کو دنیا پر بھیجنے والا جو اس کا خالق ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ مشکل نہیں ہے اس میں سختی نہیں ہے یہ بڑا آسان دین ہے اس کا معاملہ بھی یوں ہی ہے یہ آیاء کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگہ اقدس میں قبیلہ بنی سالم کے ایک شخص نے ایمان قبول فرما لیا مسلمان ہو گیا اس کی اولاد جوان تھی ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے دو بیٹوں کو سختی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے مائل کیا انہیں گھر میں بند کر دیا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو ورنہ تم پر سختی کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیاء کریمہ نازل فرما دی لا اکراح فی الدین اس دین میں سختی نہیں ہے یہ دین پیار سے پھیلے گا محبت سے پھیلے گا اس دین کی طرف لوگوں کو پیار محبت اور اپنے حسن لوگ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کیجئے یہ پیارا دین ہے جو میرے رب کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے میرے رب کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کو ہمارے لیے اتنا آسان بنایا کہ میرے رب کے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصر نبوی میں تشریف فرما ہے صحابہ دیکھتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے چہرہ انور پر کچھ پریشانی ہے صحابہ اکرام جو ہیں یہ میرے آقا کے مزاج شناس تھے چہرہ شناس تھے میرے آقا کے روخ انور کی زیارت کرتے ہیں تو صحابہ کو محسوس ہو جاتا کہ میرے آقا کی طبیعت پاک جو ہے مزاج گرامی جو ہیں یہ کسی تکلیف میں ہیں یا میرے آقا جو ہیں یہ کسی خوشی کے لمحات کو محسوس فرما رہے ہیں تو صحابہ نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محسوس ہی ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہیں تو میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنی امت پر لازم کر دوں کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑا کرو اور دن میں پانچ وقت جب نماز کے لئے وضو کرو تو اس وقت مسواق بھی کیا کرو مگر میں ڈرتا ہوں میری امت کو یہ گران گزرے گا میری امت کو تکلیف ہوگی یہ اسحان دین میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے میرے آقا تو ایسا دین دیکھے گئے ہیں جو نبی یہ بھی تکلیف برداشت نہیں کرتا کہ میری امت جو ہے دن میں پانچ وقت مسواق کرے گی تو میری امت کو تکلیف ہوگی میں اتنا سخت دین نہ دے کے جاؤں اپنی امت کو یہ پیارا دین میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین پر عمل کر کے بندے کی جو زندگی ہے اس میں دنیا میں بھی وہ سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اسی دین کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اشاعت فرمایا ہے قد افلح المؤمنون تحقیق کے فلاح صرف ایمان والوں کے لئے ہے بہتری صرف ایمان والوں کے لئے ہے ایمان لے کے آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو اور اس آسان دین میں تم بھی شامل ہو جاؤ یہ آسان دین جو اپنے ماننے والوں کو اتنے زیادہ انعامات سے نوازتا ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرنے والے کو اتنا نوازتا ہے کہ شاید ہی کوئی دنیا کا ایسا مذہب ہو جو اپنے ماننے والوں کے ساتھ اتنی محبت کرنے والا ہو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ہر قدم پر ہمارے اس دین کو ہمارے لیے آسان فرمایا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو دین دیا اتنا آسان ہے کہ میرے آقا کو اپنے غلاموں کی طبیعت کا اتنا احساس ہے کہ اگر تم سفر پہ ہو نماز کی بڑی اہمیت ہے اس دین میں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار اشارت فرماتے ہیں اے ایمان والوں نماز پڑھا کرو اے ایمان والوں نماز پڑھو آمنہ کے لال بھی اشارت یہی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز مجھے سکون پہنچاتی ہے مگر میرے آقا کو اپنی امت کا بھی اتنا خیال ہے فرماتے ہیں اگر تمہاری طبیعت میں کچھ ناسازی ہے تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ جاؤ تمہیں سہولت دی جاتی ہے تمہارے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو چلو تم لیٹ کے ہی پڑھ لو اگر لیٹ کے بھی نماز پڑھنا تمہارے لیے گران گزرتا ہے تو اشارے سے ہی پڑھ لو پھر یہاں بس نہیں کی اسلام دیکھیں میرے آقا کتنا آسان دین ہمیں دیکھ کے گئے ہیں کتنا محبت والا دین ہے میرے آقا نے جو دین دیا انسان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میرے آقا نکافرمان ہے اگر تم سفر پہ ہو جب انسان سفر پہ ہوتا ہے جس ہمیں تھکاوت ہوتی ہے تو دیکھو یہ پیارا دین فرماتا ہے جب تم سفر پہ ہو تو پھر تم نماز بھی عادی کر دو وہ نماز جس کا بار بار قرآن میں حکم آیا کہ نماز پڑھو وہ نماز جس کے لیے آمینہ کے لال فرماتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مجھے توفہ دیا ہے یہ میراج کی رات کو میرے آقا کی میراج میں یہ توفہ ملا اتنا عظیم توفہ تو پھر بھی فرمایا جب تم سفر میں ہوتے ہو تو دین بڑا آسان ہے تم اس میں آدھی نماز پڑھ لیا کرو پھر فرم بے بھی دیکھیں میرے آقا نے جو دین دیا ہے اتنا آسان دین ہے اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے طبیعت میں ناسازی ہے تم پانی استعمال نہیں کر سکتے اللہ کی عبادت کرنی ہے تم تیمم کر لو تیمم کر کے اپنے جسم کو پاک کرو اللہ تمہاری عبادتیں قبول کرے گا وہ قبول فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں وَاِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِ اِذَا دَعَان اے محبوب ان لوگوں سے فرما دی دیئے جو آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کدھر ہے انہیں فرمائیے اللہ دور نہیں ہے فَإِنِّي قَرِيب اللہ تمہارے بہت قریب ہے اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِ اِذَا دَعَان تم اس سے دعا مانکے دو دیکھو وہ تمہیں عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے بڑا ہی رحیم ہے اس دین پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے اس دین کو بہت آسان فرما دیا میرے راب کی آقا نبی رحمت سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو یہ دین پسند فرمایا دین اسلام یہ بہت آسان دین ہے اس پر عمل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے مگر اس میں مشکت نہیں ہے یہ تشدد پسند دین نہیں اسلام پیار محبت رواداری کا درست دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آنے کا اسلام درست دیتا ہے ناظرین کرام ہم اپنے اس پروگرام دین آسان کو ابھی آگے اور لے کر چلیں گے کچھ لمحات کے لیے یہاں ہمیں وقفہ لینا پڑے گا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم اپنے پروگرام دین آسان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو علم ہے ہم اپنے اس پروگرام دین آسان میں اپنے آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پنچانے کے لیے کاوش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے ہمارا دین کتنا آسان دین ہے یہ دین ہمارے کہنے سے آسان نہیں ہے یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسان طریقوں کی وجہ سے آسان ہے یہ دین آمنہ کے لال کے پھیلائے ہوئے اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ آسان دین ہے یہ دین اس لیے آسان ہے کہ صحابہ کرام علیہ مزوان نے اس پر عمل کر کے ہمیں بتایا کہ ہم دیکھو انسان اس پر عمل کرے تو پھر یہ دین اس کو کیسی کیسی وجاہت عطا فرماتا ہے یہ دین اس کو کیسے کیسے مقام عطا فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو پیارا دین ہمیں عطا فرمایا ساتھیوں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں میرے رب کے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت فرمائی اپنے اخلاق کی وجہ سے صحابہ کرام جو ہیں جب انہوں نے اس دین پر عمل کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کا دور خلافت تھا دو نوجوان آتے ہیں انہوں نے ایک نوجوان کو پکڑ رکھا ہے اسے حضرت عمر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں عرض کرتے ہیں یا عمر المومنین یہ دیکھئے یہ وہ نوجوان ہے جس نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا اب اس نوجوان سے آپ ہمارے باپ کے خون کا بدلہ لے کے دیجئے اسے پھانسی پہ چڑھائیے عمر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس نوجوان سے پوچھتے ہیں بھئی تم پر یہ جو الزام لگا ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ نوجوان کہتا ہے عمر فاروق یہ جو مجھ پر الزام لگایا گیا ہے بات سچ ہے یہ دو نوجوان جو مجھے پکڑ کے لائے ہیں ان کا باپ مجھ سے قتل ہوا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میرے پاس ایک اونٹ تھا جو مجھے بڑا پیارا تھا میرا اونٹ ان کے باغ میں غلطی کے ساتھ چلا گیا ان کا باپ اس باغ میں موجود تھا اس نے جب میرے اونٹ کو دیکھا کہ ان کے باغ کے پودے جو ہیں اشجار جو ہیں ان کو خراب کر رہا ہے اس نے ایک پتھر اٹھایا میرے اونٹ کو مارا جو اس کی آنکھ میں لگا میرے اونٹ کی آنکھ زائیں ہو گئی مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے اس اونٹ کو بڑی محبت سے پالا تھا میں نے وہ پتھر اٹھایا دوبارہ ان کے باپ کو مارا وہ پتھر اس کے باپ کو لگا وہ اس کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اس دنیا سے رخصت ہو گیا وہ مر گیا اور یہ پکڑ کے مجھے آپ کی عدالت میں لے آئے غمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے تو نے قتل تو کیا اب تمہیں اس کا قصاص دینا پڑے گا تمہیں بھی خون کے بدلے میں پھانسی پہ چڑھایا جائے گا تمہیں بھی قتل کیا جائے گا جب یہ بات سنی وہ نوجوان کہنے لگا اے امیر المومنین عمر فاروق میں اپنی سزا پانے کے لیے تیار ہوں مگر مجھے ایک اجازت اتا فرما دیجئے کہ میں بھی یتیم ہوں میرا باپ اس دنیا میں مجود نہیں ہے جب میرا باپ دنیا سے گیا تو کچھ وراست چھوڑ کے گیا میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو نابالگ ہے اور اس کا جو وراست کا حصہ ہے وہ میرے پاس موجود ہے اور میرے علاوہ وہ کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں تین دن کے بعد دوبارہ آتا ہوں اور اپنی سزا کو پانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے مگر شرط یہ ہے تمہیں اجازت دے دی جائے گی جانے کی مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنا کوئی گواہ ہمیں دے کے جاؤ کوئی شہادت دے کے جاؤ کوئی زامن دے کے جاؤ جو تمہاری جگہ پہ زمانت دے کہ اگر تم نہ آئے تو تمہاری جگہ پہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اس نوجوان نے مجمع کے اوپر نظر دھڑائی ایک بڑے صحابی پہ نظر پڑتی ہے اشارہ کیا کہ یہ بڑے صحابی جو ہیں یہ میری زمانت دیتے ہیں وہ بڑے صحابی آگے ہوئے فرمانے لگے اے عمر فاروق یا امیر المومنین میں اس نوجوان کی زمانت دیتا ہوں یہ واپس آ جائے گا حضرت عمر فاروق نے اجازت دے دی وہ نوجوان جاتا ہے تیسرا دن آیا اثر کا وقت ہوا لوگ کٹھے ہو گئے آج اس نوجوان کو پھانسی چڑھایا جانا ہے آج اس نوجوان کو بڑے کے قتل کی سزا دی جانی ہے لوگ ہی کٹھے ہوئے اثر کا وقت ختم ہونے کو آ گیا وہ نوجوان واپس نہ آیا لوگ پریشان ہیں آج صحابی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نوجوان کے بھاگنے کے بدلے میں سولی چڑھا دیا جائے گا آج صحابی رسول جو ہے وہ کسی دوسرے کے کیوئے گناہ کی سزا پائیں گے لوگ پریشان ہیں اتنے میں کیا دیکھتے ہیں جب سورج غروب ہونے والا ہے وہ نوجوان بھی آپ پہنچتا ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچا آپ کے سامنے آیا عمر فاروق پوچھتے ہیں اے نوجوان تمہیں یہاں جاننے والا کوئی نہیں ہمیں تو کچھ پتا نہیں چلنا تھا تو کدھر ہے تو جدھر مرضی اپنی زندگی گزارتا تو جوانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے جہاں مرضی اپنی زندگی بسر کرتا دنیا کے تو نشیب و فراز دیکھتا دنیا کی رونگیں دیکھتا تو واپس کیوں سولی چڑھنے کے لیے آ گیا وہ نوجوان کہتا ہے یا امیر المومنین مجھے پتا ہے یہاں میرے جاننے والا کوئی نہیں تھا یہ جو سارا مجمع لگا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی نہ تو میری برادری کا ہے نہ میرے علاقے کا ہے نہ میرے محلے کا ہے میری بستی کا کوئی نہیں مجھے جاننے والا کوئی نہیں میرا قبیلے والا بھی اس میں کوئی نہیں ہے مگر میں اس لیے واپس آ گیا ہوں اے امیر المومنین کہیں ایسا نہ ہو میں واپس نہ ہوں میری جگہ پر آپ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول کو سولی پہ چڑھا دیں تو کل کو آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں محمد عربی کیسا دین لے کے آئے تھے کہ ایک نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے ایک بڑے صحابی کو سولی پہ چڑھا گیا ہم ایسے دین کو کیوں قبول کریں یہ میرا عمل جو ہے یہ میرے آقا کے دین پر انگلی اٹھانے والا تھا اس لیے میں سولی چڑھنے کے لیے آ گیا ہوں کہ میرے آقا کے دین پہ کوئی قدغن نہ لگے کوئی انگلی نہ اٹھائے نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا اے ابو ذر غفاری تو تو اس نوجوان کو جانتا نہیں زندگی میں تیری پہلی ملاقات ہے اس نے اپنا تعارف بھی کوئی نہیں کروایا تم سے اور پھر تم نے اس کی زیادت تم نے اس کی زمانت کیوں دے دی ہے تو انہوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہو آپ ارشاد فرمانے لگے اے امر فاروق اے امیر المومنین میرے دل میں بھی تو یہی سوچائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کل کو لوگ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں امان کی دولت ان کو مننے والی ہو تو اگر ان کو آج کے دن کا پتہ چلا کہ ایسا معاملہ بھی ہوا تھا ایک نوجوان پریشان تھا اس کو اپنے بھائی تک اس کا حق پنچانے کے لیے ایک زمانت کی ضرورت تھی تو اس کو اتنے بھرے مجمع میں سے کوئی زمانت دینے والا نہیں ملا جو مسلمان دوسرے مسلمان کی زمانت نہیں دے سکتا ہم اس کا کلمہ کیوں پڑھیں ہم ایسا دین کیوں اختیار کریں تو ایسا نہ ہو کوئی کل کو میرے نبی کے دین کو بات کرے میں نے اپنے نبی کے گلمے کے صدقے میں اس نوجوان کی زمانت دے دی جب یہ بات سنی فوراں وہ دو نوجوان دن کا بڑا باپ اس نوجوان نے قتل کیا تھا آگے بڑے عرض کی یا حمیر الممینین ہم اپنے باپ کا خون ماف کرتے ہیں حمیر الممینین عمر فاروق نے پوچھا کیا وجہ ہوئی تم کیوں اپنے باپ کا خون ماف کر رہے ہو وہ نوجوان کہنے لگے حمیر الممینین ہمارے دل میں بھی بات آگئی اب یہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ نبی کے دین پہ حرف نہ آئے تو کہیں کل کو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں ایک مسلمان پریشان تھا اس سے غلطی ہو گئی اس سے غلطی کی سزا پانے کے لیے پہنچ بھی گیا تو دوسرا مسلمان اسے ماف بھی نہیں کر سکا یہ کیسا دین ہے جو مسلمان دوسرے مسلمان کو ماف کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہم نے اپنے نبی کے دین کی خاطر اس پیارے دین کی خاطر اپنے باپ کا خون ماف کر دیا یہ اسلام کا روشن چہرہ ہے اسلام ایسے پھیلا تھا آج ہم پتہ نہیں کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں ہم نے اسلام کا چہرہ جو ہے یہ مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہم نے اسلام کو ایسا دوسروں کے سامنے رکھا کہ اسلام پتہ نہیں کتنا مشکل دین ہے اسلام محبت سے پھیلا ہوا دین ہے یہ پیار سے پھیلنے والا دین ہے یہ سختی کے ساتھ بلکل نہیں پھیلا یہ وہ دین ہے ایک شخص کو جنگ کے دوران گرفتار کر کے تو لائے جاتا ہے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا جاتا ہے آمینہ کے لال کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام صرف یہی فرماتے ہیں اس قیدی سے کہ اپنی گردن اٹھاؤ اور میری طرف دیکھو میرا چہرہ دیکھو وہ شخص کہتا ہے میں تو تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا مجھے کیا ضرورت ہے تمہارا چہرہ دیکھنے کی آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں دوسرا دن پھر آتا ہے اس قیدی کو جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والا ہے جو مسلمانوں کے خون بہانے والا ہے اس نوجوان کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ میرے چہرے کی طرف دیکھو وہ پھر اپنی گردن جکاتا ہے میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا جب یہ بات ہوتی ہے تیسرا جن پھر آتا ہے میرے آقا پھر فرماتے ہیں اپنا چہرہ تو اٹھاؤ میرا رخ تو دیکھو میرے چہرے کی طرف دیکھو وہ نوجوان پھر نہیں اٹھاتا میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ تاریخ پڑھ لی ہے اسلام کی تاریخ تو یہ ہے میرے آقا صحابہ کو حکم فرماتے ہیں اس نوجوان کو آزاد کر دو اس کو اس کے گھر جانے دو وہ نوجوان کو آزاد کر دیا جاتا ہے جب اس کو ستون سے کھولا گیا مسجد نبوی سے نکلتا ہے بھاگتا اپنے گھر کی طرف رمان دھما جاتا ہے کہ رستے میں گردن موڑ کے اس کے دل میں خیال آتا ہے میں دیکھوں تو صحیح وہ نوجوان یہ نبی ہے کیسا تین دن ہو گئے مجھے کہتا رہا کہ اسلام میرے چہرے کی طرف دیکھ لو اور میں نے نہیں دیکھا تو اس نے پھر بھی مجھے آزاد کر دیا میں تو اس کے امتیوں کا خون بہانے والا ہوں یہ مجھے پھر بھی آزاد کرنے والا ہے جب رخ پھیرا اپنی گردن موڑی ہاں مینہ کے لال کے چہرے کی طرف دیکھا تو فوراں پلٹا اور آ کر اپنے ہاتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیئے فرمایا مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو آقا علیہ السلام نے پوچھا اب کیا ہوا فرمایا جب تک اس چہرے کو دیکھا نہ تھا تب تک پتہ نہیں تھا اب اس چہرے کو دیکھ لیا ہے تو میرا دل گوائی دیتا ہے اتنا روحانی چہرہ اتنا نورانی چہرہ کبھی جھوٹا ہوئی نہیں سکتا میرے رب کیا کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا اخلاق ہے ناظرین کرام یہاں پر ہمیں ایک بریک لنا پڑے گی بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے گا اپنا پسندیدہ چیمنل ٹی وی نائن نائن ناظرین پروگرام دین آسان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں ہم آپ کو اپنے پیارے دین دین اسلام کی برکتیں اس کی رحمتیں اور اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اسوہ حسنہ جو ہے جو آپ کا پیارا اخلاق جو ہے ان کی کچھ باتیں آپ تک اپنے اس پروگرام میں پہنچاتے ہیں میرے اور آپ کیا کہا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تک یہ دین بہت آسان بہت آسان پہنچایا ہے اس میں اتنی آسانیاں ہیں کہ اس کے جو بنیادی ارکان ہیں اگر ان کو بھی ادا کرنا ہو تو اس کے لیے بھی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانیے پیدا فرمائی ہیں دیکھئے ایک رخ تو یہ بھی ہے اسلام کا کہ اگر آپ کو اللہ تعالی علیہ وسلم نے استطاعت عطا فرمائی ہے اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے آپ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں شوک سے جاتے ہیں آپ بیت اللہ میں پہنچتے ہیں مسجد حرام میں جاتے ہیں بیت اللہ شریف کا تواف فرما رہے ہیں اب دیکھئے یہ ہے دین اسلام کتنا آسان دین اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب نے ہمیں عطا فرمایا ہے میرے آقا فرماتے ہیں تم تواف کعبہ میں مصروف ہو بیت اللہ کا تواف کر رہے ہو اور پھر وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب تم نے حجر اسود کا بوسا لینا ہے وہ پتھر کہ جس کا تم بوسا لو تو تمہاری زندگی کے سارے گناہ چوس لیتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے مگر اس موقع پہ بھی اسلام نے ہمیں کتنی آسانی عطا فرمائی ہے میرے آقا نے فرمایا اگر تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیت اللہ کا تواف کرنے والے لوگ زیادہ ہیں تمہاری طبیعت ساتھ نہیں دیتی اگر تم اس رش کو توڑتے ہوئے حجر اسود تک پہنچنا چاہوگے تو تمہیں کوئی دھکا لگے گا آقا نے فرمایا اے حاجیو اے بیت اللہ کا تواف کرنے والو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی جان کو مسئیبت میں ڈالنے کی میرے آقا نے فرمایا اپنا ہاتھ بلند کرو اس کو حجر اسود کے سامنے لاؤ استلام کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تمہاری زندگی کے سارے گناہ ماہ فرما دے گا یہ پیارا دین میرے راب کیا کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پنچایا اب اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے اگر تم اس حد تک نہیں پہنچتے استطاعت نہیں ملتی تمہیں توفیق نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں ہی ہے کہ تم بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جا سکتے ہو تم میرے راب کی آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحابہ کرام جلوہ فروز ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ صبح اٹھو اپنے گھر میں مجود اپنے والدین کے چہرے کو دیکھو محبت کی نظر ڈالو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وعبی یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں یہ تو ہمیں بہت بڑا انعام مل گیا بیت اللہ کا حج جو ہے یہ تو سال میں ایک دفعہ ہونا ہے کوئی بہت بڑا ولی بھی آ جائے وہ سال میں دو دفعہ بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا آپ نے جو ہمیں بتا دیا کہ جو صبح اٹھے اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا تو یا رسول اللہ ہم تو اور بھی انعام لینا چاہتے ہیں اگر ہم ایک دن میں دو مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو پیار سے دیکھ لیں میرے آقا نے فرمایا اللہ دو حج کا ثواب عطا فرما دے گا صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایک دن میں تین دفعہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تین حج کا بھی ثواب ایک دن میں عطا فرما دے گا میرے راب کے آقا نبی رحمت صل اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا صحابی تین دفعہ کی کیا بات ہے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے تم ایک دن میں سو مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھو اللہ تمہیں ایک دن میں سو حج کا ثواب عطا فرما دے گا یہ پیارا دین میرے راب کے آقا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پلچایا ہے جس پر عمل کرنا بہت آسان ہے بس ہم اس دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں اگر ہم اس دین کو سمجھیں اس کو پڑھیں اس کی رونکوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بڑا ہی آسان ہم تک پہنچایا ہے ہمارے لئے اس دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی زیادہ برکتیں رکھی ہیں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں میرے گھر میں تنگی بہت ہے یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کوئی ایسا عمل بتائیں میں وہ عمل کروں تو میرے گھر میں رزق آ جائے یا رسول اللہ میں تنگ دست ہوں میرے راب کیا آقا نبی رحمت صل اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں اشارت فرمایا اے میرے صحابی تم بہت لمبا چلا کرو کسی غار میں جا کے بیٹھو لگاتار وہاں عبادت کرو تو پھر تیری تنگ دستی دور ہوگی نہیں میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم تسبیح پکڑ کے اور ساری رات عبادت کرتے رہو تو پھر تیری تنگ دستی دور ہوگی نہیں ایسا بھی نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ تُو ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرے تو پھر تیرے گھر میں جو ہے وہ تنگ دستی دور ہوگی نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا اے میرے صحابی اگر تُو چاہتا ہے تیرے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے تنگ دستی دور ہو جائے تیرے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے تو میرے صحابی بس اتنا سا کام کر کہ ہر وقت باوضو رہا کر تو باوضو رہے تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تبارک و تعالی تیرے گھر میں کہاں کہاں سے جو ہے وہ انعماد کی بارشیں عطا فرماتے ہیں کچھ دن گزرتے ہیں ایک اور صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میں بہت پریشان ہوں میری ایک خوائش ہے میں وہ چاہتا ہوں میری خوائش پری ہو جائے آمینہ کے لال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے میرے صحابی بتاؤ تو سہی تمہاری خوائش کیا ہے تم چاہتے کیا ہو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں یعنی میں جو مانگوں اللہ مجھے وہی عطا کر دے دنیا کے خزانے مانگ لیے ایک ہی بات میں صحابی رسول نے وہ ماتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں خوائش یہ رکھتا ہوں کہ میں جو بھی مانگوں میرا رب مجھے وہی عطا فرما دے میرے آقا نے یہ نہیں کہا اے صحابی تیری فرمائش بہت بڑی ہے اتنی بڑی خوائش ہے اور تیرے لیے وظیفہ بھی اتنا ہی بڑا ہے اور تو اتنا ہی مشکل کام کرے گا تو پھر یہ کام ہوگا یہ بھی نہیں کہا میرے آقا نے کہ یہ کام ہوئے نہیں سکتا کہ بندہ جو بھی مانگے اسے وہی عطا ہو جائے یہ ایسا نہیں ہے میرے آقا نے یہ نہیں کہا ہماری صحابی بس یہ خوائش ہے کہ تُو جو بھی مانگے وہی عطا ہو جائے عرض کی جی یا رسول اللہ چاہتا تو یہی ہوں کہ میرے ہاتھ اٹھیں تو میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں جو مانگوں اللہ وہی عطا فرما دے میرے آقا نے فرمایا اے صحابی اپنے لکمے کو پاک کر لے حلال طیب رزق کھانا شروع کر دے حرام چیز کو چھوڑ دے تیرے جسم میں جو لکمہ جائے وہ حلال ہو اللہ تبارک وطالعہ اس کا صدقہ تمہیں یہ عطا فرمائے گا کہ تُو جو بھی مانگے گا اللہ تبارک وطالعہ تجھے وہی عطا فرما دے گا ساتھیو یہ دین اسلام کی برکتیں ہیں آمنا کے لال کے لائے ہوئے دین کی یہ رونکیں ہیں جن کو انسان کے لیے اپنانا نہائیت ہی ارسان ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنے آتا کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام یہاں پر ہمیں چھوٹا سا بریک لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اجازت ناظرین دین آسان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید ناظرین بریک بچ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دین بہت ہی آسان عطا فرمایا ہے ناظرین اکرام میرے رب کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجات الودا کے موقع پر جب صحابہ اکرام کی کثیر تداد آقا علیہ السلام کے سامنے رونک افروز ہے میرے آقا خطبہ فرما رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنے صحابہ کو یہی ارشاد فرمایا فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں ایک نماز کے بارے میں اور دوسرا میرے رب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمزوروں کے بارے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کبھی کمزوروں کے ساتھ نائنصافی نہیں کرنی جو کمزور ہو اس کا ساتھ دینا ہے کمزور کے ساتھ اچھا وقت گزارنا ہے میرے رب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمزور کے ساتھ نرمی کرنی ہے یہ بھی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نرمی پر عطا کرتا ہے سختی پر عطا نہیں فرماتا تو ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بھی ہمیں وہی عطا فرمایا جس میں نرمی ہی نرمی ہے جس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جو فرمایا تم نے کمزور کا ساتھ دینا ہے ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے ساتھیوں آقا علیہ السلام ایک مرتبہ میری اور آپ کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ امی جان آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بنت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی گود میں سر انور رکھ کر ارام فرما رہے ہیں کہ چانک آقا علیہ السلام امی جان آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرماتے ہیں آئیشہ آج پوچھو مجھ سے کیا پوچھتی ہو تم جو پوچھو گی میں تمہیں وہی بتاؤں گا تو سیدہ کائنات حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارز کرتی ہیں میرے سر کے تاج یہ تو بہت بڑا انعام ہے یہ تو بہت بڑی نوازش ہے جو آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں جو بھی پوچھوں گی آپ مجھے وہی بتا دیں گے تو ہے میرے سر کے تاج میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی آپ مجھے اجازت اطاف فرما دیں کہ میں اس بات کا مشورہ اپنے ابو جان حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی کر لوں کہ مجھے آپ سے پوچھنا کیا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اطاف فرما دی امی جان آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے ابو جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس حاضر ہوتی ہیں کہتی ہیں ابو جان آج آقا کا دریائے میں وہ ہی بتا دوں گا تو مجھے بتائیے میں اپنے سر کے طاعت سے کیا پوچھوں آمینہ کے لال سے کون سی بات پوچھوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ہم راز مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار آپ کے یار غار آپ کے یار مزار فرمانے لگے آئیشہ بتا تو دوں واقعی یہ بات بہت بڑی ہے بات بتائیں پھر تم واپس آ کر مجھے بھی وہ بات بتانا حضرت عیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے وعدہ فرما لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بات بتائی کہ جا کے سید کونین سے کیا پوچھنا چاہیے امی جان عیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم اپنے سر کے تاج کے پاس حاضر ہوتی ہیں ارز کرتی ہیں اے نبیوں کے سردار میں نے اپنے والد محترم سے مشورہ کر لیا ہے میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں مجھے بتائیے کہ شب محراج جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو وہ باتیں جو اللہ نے امت کو بتانے کا حکم نہیں دیا جن کی اجازت نہیں ہے حکم نہیں ہے کہ امت کو بتائی جائیں یا رسول اللہ ان باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیجئے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ مسکرہ پڑے اور اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کی فراست پہ بھی مسکر آئے کہ میرے دوست نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہا سے میرے آقا نے فرمایا عائشہ جو باتیں اللہ نے امت کو بتانے کا حکم نہیں دیا جس کی اجازت نہیں تھی ان باتوں میں سے اب میں اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں وہ بات یہ ہے میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کا کوئی بھی شخص جو ہے جو کسی دوسرے مسلمان کا دل جوڑے گا کسی کا دل زخمی ہو کوئی پریشان ہو کسی تکلیف میں ہو جو میرا امتی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے دو بول پیار کے بولے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا اللہ اسے بروز حشر جنت عطا فرما دے گا یہ بات اتنا آسان دین اتنا آسان دین ساتھیو کہ اپنے مسلمان بھائی سے پیار سے گفتگو کر لو یہ بھی حدیث پاک آپ نے بارہ سنی ہے میرے آقا نے فرما مسکرا کہ اپنے مسلمان بھائی کو ملنا مسکرا ہٹ بھی صدقہ جاریہ ہے ایک دفعہ اپنے بھائی سے مسکرا کہ ملو اللہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تمہیں اس کا سواب عطا فرماتا رہے گا اتنا پیارا دین ہمارے لئے اللہ تبارک وطالہ نے پسند فرما ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تبارک وطالہ نے اتنے زیادہ انعماد ہمارے لئے رکھے میرے رب کیا آقا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ سلم صحابہ کرام کے پاس تشریف فرما ہے میرے آقا صحابہ سے فرم پتے ہیں صحابہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو زبان پہ بڑی ہلکی ہے کوئی وزنی چیز نہیں ہے اور طبیعت پہ بھی گران نہیں گزرتی وہ زیادہ بوجھ والی بھی نہیں ہے مگر اس کو ادا کرنے سے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلاہ ہے یہ سارا ہی مکمل ہو جاتا ہے صحابہ نے ارز کی یہ بات تو ہمیں ضرور بتائیے وہ کون سے الفاظ ہیں جو زبان پہ بھاری بھی نہیں ہیں اور جسم کو بھی تکلیف نہیں دیتے تو اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ سواب اتا فرما دیتا ہے تو میرے رب کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جو بندہ اپنی زبان سے پڑے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم جو بندہ یہ پڑے گا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سارے خلا کو اس بندے کی نیکیوں سے پورا فرما دے گا اتنا زیادہ عجر عطا فرمائے گا اتنا پیارا دین اس پر عمل کرنا کتنا پیارا ہے اس کی نیکیاں چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں وہ ہمیں کتنی عالی مقام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیارا دین جو ہمارے لئے پسند فرمایا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ سلم جس دین کو ہمارے لئے لے کے آئے یہ دین بڑا یسان ہے وہ دین جس کے آنے سے پہلے لوگ صرف اس باز سے جگڑتے ایک شخص جو ہے اس کا گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے پہلے ایک طلاب سے پانی پی لیتا تو پہلے والا جو ہے وہ اپنی میان سے تلوار نکالتا تو اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتا کہ تیرے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پانی پہلے کیوں پی لیا پھر وہ دونوں جگڑتے پھر اس کے خاندان والے آجاتے قبیلے والے آتے پھر اس قبیلے کا دوست قبیلہ آتا پھر آگے سے اس کا قبیلے کا بھی دوست قبیلہ آجاتا یہ قبیلے کے قبیلے خاندان کے خاندان آپس میں لڑائیاں لیتے کئیوں کے خون ہو جاتے کئی قتل ہوتے صرف اتنی سی بات پہ کہ ایک کے گھوڑے نے دوسرے کے گھوڑے سے پہلے پانی کیوں پی لیا مگر یہ ساری لڑائیاں کب ختم ہوئیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسان اور پیارے دین کو ہمارے لیے آمنہ کے لال کی صورت میں ہم تک پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو میری نعمت کا تذکرہ کرو اذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداء فعلف بین قلوب میری اس نعمت کا تم بھی تذکرہ کیا کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے کنتم آداء ایک دوسرے کے دشمن تھے تم تو میری وہ نعمت آئی فعلف بین قلوب اس نے تمہارے دیلوں کو آپس میں ملا دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِیمَتِهِ اِخْوَانَا اور میری وہ نعمت آئی جب تم تک اور اس نے پھر دیکھو اس نعمت نے تمہارے دلوں کو ملا کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا وہ کیسی نعمت ہے میرے رب کیا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری رونکیں عطا فرما دی جن کا لائع ہوا دین جو ہے وہ کائنات کے لیے بہت ہی محبت والا ہر ایک کا احساس کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس دین کے صدقے میں ہمیں سرخ رو فرمائے ساتھیو آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے ہم آپ سب سے یہی خوائش رکھتے ہیں کہ جو آج کے پروگرام میں ہم نے سنا ہے اپنے آقا کی باتیں سنی ہیں اپنے خالق کا کلام سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آقا کی بتائے ہوئی احادیث مبارکہ کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اس دعا کے ساتھ ہم آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزیز آپ دوبارہ بھی اس ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے اس سے دین میں برکتیں حاصل کریں گے دین خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سیکھائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ سیکھائیں گے